اِنَّ الْقُرْآنَ لَهُ فَضْلُ أَوَّلُهَا حُبُّ الْمَنَّانِ مَدَّا تشدید بعد روفِ مَدَّا تشدید کے بعد میں روفِ مَدَّا آئے گا اس کا بیان آپ لوگوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غین یا زبر غی را لام زیر غیر المیم غین زبر مغ زواد باپلدو مغدو بازیر بی مغدو بی غیر المغدو بی عین زبر عا لام یا زبر لئی یہاں پر جو یا ہے یہ حرفِ لین والی یا ہے کیونکہ یہاں ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یہاں عرفِ لین والی ہے علی جلدی پڑھیں گے نرم آباز کے ساتھ میں حامیمزر ہم علی ہم واؤ زبر واؤ لام زواد زبر لج والج زواد علف لام زبر دال اوپر مت والج لام یا زیر لی والج 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 نون زمن والج والج واللین اب یہاں پر دیکھئے آگے آیت آ رہی ہے یہاں پر آیت کرنا ہے تو نون پر ہے زبر اور قائدہ ہم نے یہ پڑھا ہے اگر آخری حرف پر زبر زیر پیش دو زیر اور دو پیش ہوں تو آخری حرف پر جسم دے کر سانس توڑ دے تو یہاں پر نون پر زبر آ رہا ہے تو یہاں جسم دے کر سانس توڑ دیں گے تو یہ ہو جائے گا والج اب یہ آیت اس طریقے سے پوری ہو جائے گی غیر المغضوب علیہم والطالین لیکن اب یہاں پر یہ بات سمجھنا ہے کہ جو تختی نمبر بیس ہے یعنی لیسن نمبر بیس ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ تشدید بعد حروف مدہ یہ کہاں پر آ رہا ہے یہ تشدید کے بعد میں حروف مدہ کہاں پر آ رہا ہے اس کے بارے میں جاننا ہے یہاں دیکھئے یہ جب لام کو زواد سے ملا رہے ہیں تو زواد پر کیا ہے تشدید ہے لام زواد لذ اور پھر زواد کے بعد میں جو علف ہے یہ مدہ والا ہے تو یہ حروف مدہ آ رہا ہے تو تشدید کے بعد میں یہ علف مدہ والا آ رہا ہے تو یہاں پر مدہ والا قائدہ ہو جائے گا اسی طریقے سے زواد علف لام یہ تشدید والا ہو گیا فلام یازے لی یہ حروف مدہ آ رہا ہے تو قائدہ یہ بن گا یہاں پر تشدید بعد حروف مدہ تو تشدید کے بعد میں علف حروف مدہ ہے اور یہاں پر یہ حروف مدہ آ رہا ہے تو تختی نمبر بیس والا جو قائدہ ہے تشدید بعد حروف مدہ یہاں بن جائے گا اس کے بعد میں ہے ان پانچوں پر ہے وہ زبر زبر ہے اور تختی نمبر تین کے لئے ہم یہ پڑھا ہے کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کیچیں تو ان پانچوں وڑ کو جلدی پڑھیں گے پھر ہے زواد علف لام زبر جال اوپر مد جال اور لام دو زبر لنگ کیونکہ لام کے اوپر دو زبر آ گئے تنبین بن گئی اور تنبین کے لئے فا جو ہے عروف اقفہ مصے آ رہا ہے تو یہاں پر اقفہ کا قائدہ ہوگا تو جال لنگ فا زبر فا ہا زبر ہا فا ہا دال خڑا زبر دا فا ہا دا اس میں یہاں جو ہے وہ سائلنٹ ہے آیت کریں یا نہ کریں ان کو دونوں حرتوں میں فا ہا دا ہی پڑھیں گے تو اب یہ آیت اس طریقے سے ہو جائے گی وَوَوَ جَدَكَ دَوْا لَمْ فَهَدَا اب یہاں دیکھئے لام پر تشدید لگی ہے اب تشدید کے بعد میں حرف مدہ آ رہا ہے اس کے بعد میں ہے فا زبر فا حمزہ زیری فا دال علی زبر دا فا دا جیم علیف زبر جا اوپر مد جا حمزہ زبر جا تا تا توا زیر تیتو تیتو جا تیتو توا علیف میم زبر تا اوپر مد تا میم زبر ما تا ما کیونکہ میم پر ہے تشدید اور ہم نے قائدے کے اندر یہ پڑھا ہے کہ میم پر اور نون پر کا تشدید ہو تو گنہ ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پر گنہ ہوگا فَإِذَا جَاءَتِ تَامَّ تَالَامْپِسْتُ تَامَّ تُل کَافْ بَاپِشْ قُبْ باپر جزم ہے اور یہ باپ حرف قلقلہ مسئے ہیں یہاں پر قلقلہ ہوا قُبْ رَا خَرَدَوْرَا قُبْ رَا یہاں پر یہاں جو ہے وہ سائلنٹ ہے تو اس کو قُبْ رَا پڑھیں گے آیت کرنے پر بھی اور نہ آیت کریں تب بھی یہی سے پڑھیں گے اب یہ آیت اس طریقے سے ہو جائے گی فَإِذَا جَاءَتِ تَامَّ تُلْكُبْرَا اب اس کے بعد میں ہے فَا زبر فَا حمزہ زیر ای فَإِذَا لَلِفْ زبر دَا دالگا میں جو علیف ہے مددہ والا ہے تھیج کے پڑھیں گے فَإِذَا فَإِذَا لَلِفْ زَبَرْ جَاءً آگے آیت کر دیں گے تو قائدنا ہم نے یہ پڑھائے کہ گولتا پر اگر وفت کرنا ہو تو اس کو ہائے ساگنا مدل دیتے ہیں تو اس گولتا کو ہائے ساگنا مدل دیں گے تو یہ ہو جائے گا ساکھا اب یہ آیت اس طریقے سے ہو جائے گی فَإِذَا جَاءَتِ السَّاکھا اس کے بعد میں ہے وَاو زور وَا لَا مَلِهْ زُوَى اللَّا وَلَا تَا زَبَرْتَ وَلَا تَا خَلَا زَبَرْ خَلَا زَبَرْ خَلَا زَبَرْ اوپر مد حَت وَلَا تَحَات زُواد وَا پِر جُو وَلَا تَحَات نون زمن آگے آیت کریں گے تو یہ ہو جائے گا مسکین اب یہ آیت اس طریقے سے ہو جائے گی اس کے آگے ہیں واو ساکین سے پہلے اگر زبر ہو تو واو لین والا ہوتا ہے جلدی پڑھیں گے رعاو حامیم پیش ہم رعاو ہم و ایذا رعاو ہم تو یہ ہو جائے گا قالو تختی نمبر دو کے اندر حمزہ آلیف کی شکل میں حمزہ واو کی شکل میں حمزہ یا کی شکل میں وہاں پر بھی حمزہ ہی پڑھا تھا تو یہاں پر یہ حمزہ واو کی شکل میں ہے تو حمزہ ہی پڑھیں گے واو کو نہیں پڑھیں گے حمزہ پیش کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں تھوڑا بھی نہیں کھیچے حمزہ لاملی زبر لا اوپرمد لا حمزہ زیر ہا اولائی قالو انہا اولائی پھر ہے لاملی زبر زواد علی لاملی زبر لازال لامل باو پیش اوپرمد لازال لامل باو پیش لازال 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 اب یہ آیت اس طریقے سے ہو جائے گی وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا اِنَّهَا اُلَائِ لَطَالُونَ ہم لوگ اس کو ایک بار بگر حجے کے بھی پڑھ لیتے ہیں غیر المغزوب عَلَيْهِمْ وَلَطَّالِينَ وَوَجَدَكَ ضَالًا وَفَهَدَا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْقُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاقَّةِ وَلَا تَحَاجُونَ عَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا اِنَّهَا اُلَا اِلَا مَسَلُونَ مَسَلُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ مَسَلُونَ اَلَا طَعَامِ موسیقی